اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کلکم رائین وکلکم مسعولن حنرائی جدی کہ تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے قیامت والے دن سوال ہوگا اس کے بارے میں جو شخص اس کے ماتحت ہے جو اس کی ذمہ داری تھی کیا اس نے نبھائی ہے یا نہیں نبھائی اب اس میں ہر شخص آ جاتا ہے انسان خود بھی آ جاتا ہے اس کی اپنی اولاد ہے ماں تحت وہ بھی آ جاتی ہے بیوی بھی آ جاتی ہے بیوی کے لیے عورت کے لیے اس کے اپنے بچے بھی آ جاتی ہے سارا کچھ اسی میں اسی جنرے میں آ جاتا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے کہ لوگ یہ سن کے اس چیز کو ہلکہ نہ لیں اور انسان کی فطرت ہوتی ہے جب بھی اس کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں حضور نے فرمایا کہ تمام تم سب جو ہو تو سب میں پھر سب ہے میں شاید نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں آقا علیہ السلام علیہ حالانکہ سب شامل تھے لیکن خصوصاً کچھ لوگوں کا پھر ذکر کیا ان میں سے دو جو ذکر ہوئے وہ موقع کے مناسبت جان کر دیتا ہوں آقا علیہ السلام علیہ یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو مرد ہے وہ بھی نگہبان ہے اپنے گھر والوں کا اپنی بیوی کا اس کے سوال ہوگا اس کی بیوی کے بارے میں اس کے بچوں کے بارے میں کیا اس نے تربیت کی کیا اس کی جو ذمہ داریاں اس کی لگائی تھی کیا اس نے پوری کی اور جو عورت ہے اس سے بھی سوال ہوگا وہ بھی نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر کی اپنے شوہر کے احرقانہ کی اپنے شوہر کے بچوں کی کہ کیا اس نے حق ادا کیا ان بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی اپنے شوہر کے بچوں کی اس کی ماں کے بارے میں کوئی باتیں کی اس کی بہنوں کے بارے میں باتیں کی تو بجاہ اس کے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھے وہ اثر لے کر شاید اپنی ماں کے خلاف بات کر دے شوہرگر آیا تو ہو سکتا ہے کہ ماں اس کی یا اس کی بہنیں اس کی بیوی کے بارے میں کوئی باتیں کر دے تو بجاہ اس کے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھے اس چیز کو سمجھے اس چیز کو بھی سمجھے کہ اللہ نے ارشتہ یا اثر ساز بہت کا بنایا ہے کہ اس میں دیل کرتے ہوئے تھوڑی گنجائش رکھنی چاہیے وہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتا یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں آتی ہیں کہ آپ نے گیبان ہیں اور آپ ریسپونسیبل ہیں آپ نے اس چیز کو کیسے دیل کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے تو یہ سبق ہے آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ ہر شخص یہ سوچے چاہے وہ شہر ہے وہ بیوی ہے وہ بچے ہیں ہم خود ہمارا جو تعلق اپنے ساتھ ہے ہمارا جو تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اس میں ہم ہماری ڈیلنگ کیسی ہے اللہ کا کچھ ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہم نے دی تھی تمہارے بچوں کی تمہارے بیوی کی تمہیں وہ ذمہ داری نبھائی ہے بندہ آنے سے جواب دے گا اور اس نے نبھائی ہے وہ کہے گا ملا میرا بیٹا تھا میں نے اس کو ٹائم دیا میں نے اس کی تقویت کی جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا لیکن بالک ہونے کے بعد اب وہ خود ذمہ نار بن گیا لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو پھر انسان پس جائے بیٹی ہے اللہ پاک بوچھے گا بھی ہاں بھی تجھے بیٹی دی تھی تو انہیں اپنی ذمہ داری نبھائی ہو گئے گا مولا میں نے اچھی تربیت کی حکتہ کہ وہ بالک ہو گئی اس کی شادی کر دی اب اس کا ذمہ دار میں نے اس کا شوہر تھا تو یہاں تک میں دمہ دار تھا اگر نبھائی ڈیوٹی بہت اچھی بات ہے نئی تربائی تو پکڑ ہو گئی تو اس طرح ہر شخص میں جواب دے ہونا ہے تو ہمیں زندگی جب گزاریں تو یہ دیکھنا چاہیے اور ایک بڑی آخری بات کر دوں اس پر توجہ اتھار سارے احباب دین تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اکثر وقت اپنے بچوں کے لئے محنت کرتے ہیں کماتے ہیں سارا وقت اپنے کاروبار کو دیتے ہیں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پر وعدہ کیا ہے رسک کا وہ ہمارے لئے بھی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں رسک دینا یہ میری ذمہ داری ہے تمہارے بچوں کو رسک دینا وہ بھی میری ذمہ داری ہے تم نے کیا کرنا ہے تم نے تربیت کر دی ہے تم نے ان کو وقت دینا ہے یہ سارے سوالات ہوں گے لیکن ہماری کمیونٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بجائے کہ بچوں کو وقت دیا جائے پرسنلی ان کو دیکھا جائے ان کی کیا رویش ہے تو ہم زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں اپنے کاروبار میں گزارتے ہیں تو وہ وقت نہیں دے پاسے ایک باز وقت پر اس کے نقصانات ہو گئے ہیں تو اس ٹائم جو اللہ نے ذمہ لیا ہے وہ تو ہو جانا ہے لیکن جو جس کا سوال ہم سے ہوگا اس پر توجہ دیں چاہاں تو ہم نے کوشش کی با کہ اللہ کے ایک کام ہے تو ہماری پوچھ ہوگی اگر ہم نے محنت کی ہوئی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اگر معاملہ دوسرا ہے ازمائش کیا ہے تو اللہ پاک مات پڑھنے والا ہے جو سنا سنا ہے اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے